بھیکاری بنا دیا ہم بھیکاری ہیں رات کے اندھیرے کے اندر بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئیں جب عمران خان اپنی پٹیشن دائر کرنے کے لیے گیا کہ اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کی جائے تو بارہ بجے رمضان میں عدالتیں بند ہو گئیں اور جب ان لوگوں کا کام آیا جب انہوں نے عمران کو ہٹانا تھا تو رات بارہ بجے عدالتیں کھول گئیں اور ہر چیز قبول کر سکتے ہیں امریکہ کی ہم کسی صورت ہم یہ گری قبول کر سکتے ہیں کہ ہم اگل کریں گے پر ہ بھیکاری بندہ نہیں قبول کریں گے سب سے پہلی بات یہ جتنے بھی لوٹے ہیں جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس انسان میں کچھ ہوتا ہے سب اس کے پیچھے ہوتا ہے ہم منظور ہیں یہ اکیلے ویڈے پارلیمنٹ میں اور آج جگہ آم ان کو نہیں اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان واپس آگئے کیونکہ چھوٹ کریں گے انہوں نے کرپشن آپس میں کری ہے ساری دھاندیا کر کے انہوں نے سلیکٹڈ اپنے آپ کو کر کے آگے نواز شاہ مولانا صاحب کہتا تھا کہ میں جو سپورٹ کر رہا ہوں بس عمران خان کے ہماری جان ہے بس ہم عمران خان کے لئے پوری رات روتے رہے ہیں کیوں روتے رہے ہیں آپ لوگ کے لئے کہ اس کے ساتھ دھوکتے ہیں واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکتے ہیں مالیکم السلام میں لاہور سے آئی ہوں جی میں اسلام آباد میں ٹھہری ہوئی تھی تو ہمیں موقع ملا آج اتفاق اسلام آباد میں آلریڈی تھے تو اس لیے یہاں کٹھے ہوئے آج کیوں ہی کٹھے ہوگئے کچھ ریزن تو ہوگی آپ پاکستانی ہیں جی آپ کو نہیں پتا کیوں ہوں کٹھے ہوئے پوری قوم کو بھیکاری بنا دیا ہم بھیکاری ہیں رات کے اندھیرے کے اندر بارہ بجے عدالتیں کھول دی گئیں جب عمران خان اپنی پٹیشن دائر کرنے کے لیے گیا کہ اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کی جائے تو بارہ بجے رمضان میں عدالتیں بند ہو گئیں اور جب ان لوگوں کا کام آیا جب انہوں نے عمران کو ہٹانا تھا تو رات بارہ بجے عدالتیں کھول گئیں اور ہمیں انہوں نے بنا دیا پاکستان وینٹی لیٹر کے اوپر ہے ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم ہر چیز قبول کر سکتے ہیں امریکہ کی ہم کسی صورت ہم یہ گری قبول کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بھیکاری قوم ہے اور ہماری اناک کو ٹھیس پہنچی ہے ہم ہر چیز ایکسپٹ کریں گے لیکن امریکہ کی ہم کسی صورت امریکہ کو اپنے اوپر ہم اس کی حکمرانی نہیں آنے دیں گے کیا باج ہے کیوں آنے نہیں دیں گے کچھ لیزن تو ہوگی جلد جلدہ آپ کو ایڈنپ کریں آپ کو پتا ہے کہ امران خان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلنے والی قوم ہیں ہم صرف اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں ہم صرف اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں لیکن ہم کسی امریکہ کسی انٹی مسلمان کسی قوم جو ہمیں بھیکاری کئے ہم ان کے آگے نہیں جھک سکتے ہیں یہ ہارڈ این فاسٹ رول ہے اور امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے ریجیم شینج کرنے کا اس کے پاس طریقہ ہے پیسے لگاتا ہے اور لوگوں کو خرید لیتا ہے ہم سب کچھ منظور قبول کریں گے پر ہم بھیکاری بننا نہیں قبول کریں گے سب سے پہلی بات یہ جتنے بھی لوٹے ہیں جو امران ہان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس انسان میں کچھ ہوتا ہے سب اس کے پیچھے ہوتا ہے اور ہم امران ہان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم سے امران ہان کوئی پرائم نیسٹر بندے کا اس کو شوق نہیں ہے اس کو شوق ہے کہ میرے پاس شہانہ کارڈی ہوئی شہانہ لائف سائل ہو کیونکہ وہ ایک صحیح بندہ ہے اور ایک لائل بندہ ہے جو انسان اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوتا ہے وہی بہت پڑی چیز ہوتی ہے اس لئے ہمیں یہ نامنظور ہیں یہ اکیلے ویٹھے پارلیمنٹ میں اور ہاتھ جگہ ہم ان کو نہیں ہم ان کو یہ جو مرضی بن جائے ہم ان کو کبھی اپنے زین و گمان میں نہیں سوچیں گے ہمارے لئے صرف امران ہان ہے امران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار امران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار ہم چین کے رہیں گے ان امرکہ کے یاروں کو ہم اپنے ملک نہیں بیچ From our師 ہم نے ہم سے چن لیا تو کیوں کہ ہم بیان اور بے شماری بے شمار تیرے lég Things بے شمار سورجی سے ہم آپ او Rouen یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے ہم بیکاری نہیں ہیں باس اتنا ہی میں کھاؤں گے ہم بیکاری نہیں رہیں گے ہم لے کر رہیں گے آدادی ہم چھین کے رہیں گے آدادی امران خان آئے گا ہی آئے گا اب تو کیوں آئے گا کیا باقی سارے لوٹے نہیں آنے دیں گے امران خان آئے گا آئے گا بارہ بجے خوشی مان آنا بجے جیسے جیتے سب کو نظر آتے ہیں سب کو نظر آرہے جس طرح وہ جیتے ہیں وہ وان سیونٹی فائیو کو پیسے کھلا کے کوئی بھی جیسے کھلا نہیں ایک باقی پارٹی ان کے بندے نہیں تاپنے انہوں نے ہم نہیں کرکی ان کے لئے عوام اتنی عوام نکل آئے تو پھر بات کریں کیوں کہ عمران خان کے ساتھ ہے ہم اور کسی بھی چور لٹیروں کے ساتھ نہیں دیکھئے کیوں ان کے ساتھ نکل آئے کیا وجہ گا کیونکہ وہ صحیح بند ہے اور اللہ اس کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کو حکومت مل کر رہی گا علمان صاحب کہتے کہ میرے ساتھ بھی اللہ ہے اور آپ کہتے کہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا ویسے اگر چار سال بعد اس طرح کے وزیراعظم ہٹھاتے جائیں گے تو یہ کب تک چلتا رہے گا آپ بیٹھ کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ سچ کے ساتھ اور انشاءاللہ عمران خان ماں کے ساتھ ہے یوت عمران خان کے ساتھ ہے یوت عمران خان کو خان صاحب واپس آئے گا جب اللہ نے انشاءاللہ بہت جلد عمران خان واپس آئے گا کیونکہ ہوں تو دو مہینے تین سال دس سال کے رہے ہیں خوشی وہ غلط بنا رہے پوری انہوں نے کرپشن آپس میں کری ہے ساری دھاندیا کر کے انہوں نے سلیکٹڈ اپنے آپ کو کر کے آگے نواز شہر کیونے آپ کو کہتا کہ ان لوگ چھوری کر چکے ہیں کیوں نہیں بتایا عمران خان نے ہمیں ساری باتیں بتایا ہی ہیں بلکل بے فکر ہو جائے اس بارے میں وہ تو کہتا ہے عمران خان صاحب کو مانتے نہیں یا وہ کہتا ہے غدار ماننے سے کچھ نہیں ہوتا غدار اصل میں یہی سارے لوگ ہیں جنہوں نے پورے ملک کو کھا گیا ہمارے پانچ روپے خرچ کرتے تھے تو دس روپیا خود کھا جاتے تھے وہ کہتا ہے پیٹرول جو تھے اس وقت ساٹھ روپے کہتا ہے ڈیزل ستھ روپے نہیں لیکن اس نے ہمیں ہر جگہ سے آگے لکے گیا ہمیں سکھایا کہ کون صحیح کون غلط ہے لیکن ان نواز شریف والوں نے ہمارے سہل بند کر کے رکھ دیا جزل کتنے تک آئے گا بیس تک آئے گا چالیس تک آئے گا تیس تک آئے گا وہ جتنا بھی آجا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں مولانا صاحب کہتا تھے کہ میں جو شریعت لاؤں گا اگر وہ شریعت نہیں لاتے تو وہ اس کے اوپر وہ نیچے ہوگا مولانا صاحب اپنے گھر میں بیٹھے خدا کا واسطہ ہے ہار چھوڑتے ہم صاحب اپنے گھر میں بیٹھے اور ہمیں جینے تھے ہمارے بچوں کو آپ آگے آجانے تھے ان کے دور کے بندے سارے ایکسپائر ہو گئے پتن ہی اب ان کا نمبر کب آنے لیے تو اللہ بہتر جاندے شکریہ 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 کیا حال ہے جوٹ ٹھیکو کیا نام ہے بیٹھ آپ کا ایمن کانس آئی آپ چٹھا وقت آئے گا کیوں آئی آپ عمران خان عمران خان کے لیے عمران خان کے لیے عمران خان ساز کے لیے کیا کر رہی ہے جوان تو وہ ہے بلاو البٹو صاحب ہے آپ لوگوں کے عمر میں تو وہ وزیراعظام ہو گئی بور ہے کیوں بور ہے کیا واجہ ہے لڑکی ہے لڑکی ہے کس نے مولے کہ لڑکی ہے چلو انتی بات ہے سلام آئے سلام علیکم چھا لے چھیکو میں کیا سایی آپ ہم لوگ چٹھا وقت آور سے ہے کیا کر رہے ہیں جہاں یہاں عمران خان کے سپورٹر ہیں کیوں سپورٹ کرتے ہیں بس عمران خان کے ہماری جان ہے بس ہم عمران خان کے لیے پوری رات روتے رہے ہیں کیوں روتے رہے ہیں آپ لوگ لئے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس نے پورے ملک کے ساتھ وفا کی ہے اور وہ چور تھے نا انہوں نے اس کے ساتھ غداری کیا امریکہ کے ساتھ دی ہے ہم غلام قوم نہیں بننا چاہتے ہیں ہم خود مختار قوم بننا چاہتے ہیں رات کو بارہ بجے عدالت لگی اور آپ کہتے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بیکی ہوئی عدالت ہے نا چار سال سے نواز شریف کا قیس نہیں وہ کر سکا سپریم کورٹ اس کا شباز شریف کا نہیں کر سکا کیا ہوا کہ اس کی بیٹی ان کے اہمینے کی بہو بنی ہوئے نا غلامی کی زندگی ہم تو نہیں جائیں گے ہم تو خوددار گوم ہیں خوددار جائیں گے رشتہ داری ہیں تو ان لوگوں کی ہے نا ہم لوگوں کی تو نہیں ہے نا وہ تو اپنے رشتہ داروں کی قطعہ نکھا ہے یہ چور دبا ہو گئے گا اسے ارسان کا ستہ باگ